بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹاٹوم ریزم یہ جو ہے وہ اس سے پہلے ہم نے ریزننس کیا تھا اور اس کے سٹرکچرل افیکٹس دیکھے تھے ریزننس میں ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا کہ جب پائی الیکٹرون جو ہیں وہ ریزنیٹ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس ایک کنڈیشن تھی کہ جو ایٹمز ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ ایٹم کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ریزنیٹنگ فارم نہیں ہے تو ٹاٹوم ریزم جو ہے اس میں بھی کچھ جو ہے وہ ریزننس جو ہے وہ فینومنہ ہے لیکن یہاں پہ ایٹمز جو ہے ان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے with the resonance ریزنیٹنگ سٹکچر جب ہم لکھتے تھے تو ہم نے اس میں ایک چیز جو ایمپورٹنٹ ہے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تھی کہ جو آپ کی جو ریلیٹیو پوزیشن ہیں اس میں کوئی آپ پوزیشن چینج نہیں کرتے تھے یعنی کاربن ہائیروڈن یہ ریزننس میں بھی ہم نے یہی دیکھا اس کے بعد جو ہمارا ہائپر کانجرگیشن تھا اس میں بھی جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ چینج نہیں ہوتی تھی لیکن جو ہمارے پاس the structures which differ in relative positions of their atoms are not resonance form but they present different compounds which are isomeric with each other and are capable of independent existence اب جو ہمارے پاس relative positions اگر چینج ہو تو ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک دوسرے کی resonating form ہے اگر position چینج ہو جاتی ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ آئیسومرز ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹلی ایکزسٹ کرتے ہیں ان بوت یا جو ایک یا ایک سے زیادہ جو بھی آئیسومرک فارم ہیں ان کی وہ ہر فارم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکزسٹ کرتی ہے لیکن ریزننس میں کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایکزسٹ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ریزننس میں ہم جو ہے وہ ایٹمز کی positions جو ہیں وہ چینج نہیں کرتے تھے کہ کنیو پوزیشنż جو تھی وہ سیم رہتے تھے جس ہم چینج کرتے تھے جس ہم چینج کرتے تھے اللکھونز پوزیشنج ک تھی پی لیک ترونZ کی so if two isomers differ in replacement of a proton if two isomers differ in replacement of a proton on one atom or another mostly heteroatom such as oxygen or nitrogen with corresponding adjustment of double bond the phenomena is referred to as thytomerism and the isomers are known as thytomers اب ہمارے پاس اگر replacement of hydrogen ہو یعنی جیسے ہم نے کہا کہ resonance میں ہم position change نہیں کرتے اور جہاں ہم position change ہو جاتی ایٹمز کی اس کو ہم resonating forms نہیں کہتے بلکہ ان کو ہم isomers کہتے ہیں اب ہمارے پاس ایسے isomers جو جن میں hydrogen کی جو position ہے وہ different ہو یعنی placement جو ہے different in the placement of proton proton means یہاں پہ h positive کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسرے جو nucleus proton ہے ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ جو placement of proton ہے means کہ h positive placement of hydrogen ion h positive ion on one atom or adjustment یعنی ایک atom کے اوپر hydrogen ہو یا اس کی جو ساتھ والا جو adjacent atom ہے جس میں especially جو hetero atoms ہیں like oxygen اور nitrogen ان کے اوپر اگر اس کی replacement ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے اس میں لے کے آئیں گے ٹارٹوم ریزم میں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ replacement of h positive یعنی وہ oxygen کے for example oxygen ہے تو oxygen یا carbon اس کے ساتھ وہ replace ہو جائے یعنی hydrogen جو ہے وہ carbon پہ آت تھی تو وہ oxygen پہ چلی جائے oxygen پہ تھی یا پھر وہ carbon پہ آ جائے یہ جو position جو ہے وہ hydrogen کی change ہو یہ position of hydrogen change ہونے سے ہمارے پاس یہ ہے ایک دوسرے کے آئیسو مرض ہوں گے لیکن یہ جو position ہے یہ ہوگی corresponding with the corresponding adjustment of double bond اس position کے ساتھ جو reason ہوگی اس position کی وہ actually double bond ہوگا کہ double bond کی position change ہونے کے وجہ سے وہ hydrogen کی position بھی جو ہے وہ change ہو جائے گی یا ہم یوں کہہ لیں کہ hydrogen کی position جب change ہوگی تو automatically وہاں پہ double bond کی position بھی change ہوگی تو یہاں پہ phenomenos ہوں گے number one کہ position of hydrogen change ہوگی second جو آپ کی bond ہے وہ اس کی position change ہوگی جیسے resonance پہ ہم adjacent position کے اوپر جو ہے وہ bond کو shift کرتے تھے اس طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ shifting of pi bond جو ہے وہ ہوگی اب یہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ہوں گے ہمارے پاس جو phenomena ہے اور کمبائنل ہی ہم ان کو جو ہے وہ اس پروسس کو ڈاٹو مریزم کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ڈاٹو مریزم بنیں گے with the change of position of ڈاٹو مریزم بنیں گے with the change of position of ڈاٹو مریزم ڈاٹو مریزم ہمارے پاس جو کاربونائل کمپاؤنڈ ہوتے ہیں سی ڈیبل بانڈ او کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایڈیسن جو ایٹم جو کاربن ہوتی ہے اس کو ہم الفہ کاربن کہتے ہیں اور الفہ کاربن کے اوپر جو ہائیڈروجن ہوتی ہیں ان کو ہم الفہ ہائیڈروجن کہتے ہیں in which a proton from the alpha کاربن ایٹم shift towards the کاربونائل oxygen associated with the appropriate movement of electron pair to form inol یعنی یہ ہمارے پاس جو shifting یہاں پہ ہوگی یہ الفہ کاربن سے جو ہائیڈروجن ہے یعنی جو الفہ ہائیڈروجن جس کو ہم کہتے ہیں یہ الفہ ہائیڈروجن جو ہے یہ موب کرے گی from alpha کاربن ٹو ڈبلی بانڈ کاربونائل کی جو oxygen ہوتی ہے سی ڈبل بانڈ او اس oxygen کے اوپر موب کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس movement of electron pair جو ہے وہ ہوگی اور اس سے جو ہمارے پاس بنے گا اس کو ہم انول جو ہے وہ کہتے ہیں انول ٹھیک ہے جی انول ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ انول جو ہے یہ ہمارے پاس ڈبل بانڈ ای این ای پلس او ال یعنی یہ دونوں کا جو combination ہے اس میں unsaturated alcohol ہم اس کو کہتے ہیں unsaturated alcohol means یہاں پہ c ڈبل بانڈ c بھی ہوگا اور oh جو alcoholic group ہے وہ بھی ہوگا سو جو process ہوتا ہے جس میں یہ انول formation ہوتی ہے جس میں یہ hydrogen replacement ہوتی ہے اور ڈبل بانڈ کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ process جو ہے اس کو ہم انول formation process کو ہم انولization کہتے ہیں proton جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ move back to to convert the enol from back to keto یعنی جو ہمارے پاس یہ proton جو ہم یہ کہتے ہیں کہ alpha hydrogen carbon سے oxygen کے پر شفٹ ہوا ہے یہ پھر جو ہے وہ دوبارہ سے oxygen سے دوبارہ alpha carbon کے اوپر بھی شفٹ ہوتا ہے تو یہ دوبارہ جو یہ اس کے اوپر آئے گا تو یہ اس کی keto form ہوتی ہے جس میں c ڈبل بانڈ او آئے گا اور جس میں یہ c ڈبل بانڈ او جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور c ڈبل بانڈ formation اس کی ہو جاتی ہے وہ ہمارے پاس اینول فارم ہوتی ہے اور اس طرح یہ ہمارے پاس دو keto اور اینول فارم جو ہیں وہ بنتی ہیں یہ ہمارے پاس example ہے یہ keto form ہے یہ ہمارے پاس اسی کی جو ہے وہ اینول فارم ہے یہ keto form میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ والی جو کاربن ہے یہ کاربونائل کاربن ہے اور اس کاربونائل کاربن کے ساتھ یہ جو ہے یہ یہ الفا کاربن ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ الفا کاربن ہے یہ بھی الفا کاربن ہے اور یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس الفا ہائیڈروجن ہے یہ الفا کاربن اور الفا ہائیڈروجن جو ہے اس میں ہی جو ہے وہ شفٹنگ ہوتی ہے اب اس شفٹنگ میں کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس الفا ہائیڈروجن ہے یہ ایکچولی یہاں سے اس آکسیجن کے اوپر جو سی ڈبل بانڈ وہ کی جو آکسیجن ہے اس کے اوپر یہ شفٹ ہوئی ہے اور ساتھ یہ جو ڈبل بانڈ ہے یہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ شفٹ ہوا ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس آفٹر شفٹنگ جو ہے یہ فارم بنے گی اور اس کو ہم انول کہتے ہیں انول جو ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ سی ہے اس کو ہم کہیں گے آہ سوری ای این ہی فارم ہے اور یہ جو ہمارے پاس او ایچ ہے یہ او ایل یعنی الکوہلک فارم ہے تو یہ اسی لئے ہم اس کو جو ہے وہ انول کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس اینول اور جو کیٹو فارم جائے اس کو ہم کیٹو فارم جو ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ سی ڈبل بانڈ جو ہے اگر اگر اس کے ساتھ آر آر گروپ دو لگے ہوں تو یہ اس کو ہم کی ٹون کہتے ہیں اور اسی لئے ہم اس کو کیٹو فارم کہتے ہیں یہ کیٹو سے یہ لئے انول میں ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہائیوڈروجن جو ہے اس نے بلیسمنٹ ہوئی اس کی جگہ چینج ہوئی سیکنڈلی جو ہمارے پاس ڈبل باونڈ تھا اس کی جو ہے وہ پوزیشن چینج ہوگی تس در ایسر ریپڈ ایکلیبیریم بیٹوین ڈا کیٹو اینول فارمز اب اس میں جو ہے وہ ایک ریپڈ ایکلیبیریم بھی ہوتا ہے ریپڈ ایکلیبیریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آپ کے پاس کیٹو اور اینول فارمز دونوں موجود ہوتی ہیں سلوشن کے کیٹو اور اینول فارمز دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس فور ایکزیمپل کوئی ڈینامک ایکلیبیریم میں ہوتی ہیں یہ اور وہ ایکلیبیریم فور ایکزیمپل سیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کی آپ جس کو آپ جو ہے وہ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس نائنٹی فائی پرسنٹ ہم فور ایکزیمپل کو کہتے ہیں کہ جی کیٹو فارم میں ہے اور 5% انول فارم میں تو اب اگر 5% میں سے کوئی ایک پرسنٹ آپ انول فارم کسی طریقے سے انکریز کرتے ہیں اس کو کٹلائز کر کے یا جیسے بھی تو وہ فوراں سے شفٹنگ دوبارہ وہاں پہ ہوگی اور وہ 1% انول سے کیٹو میں اور یہ کنٹینوسلی انٹر کنورٹ ہوتے رہتے ہیں یعنی کیٹو انول میں اور انول جو ہے وہ کیٹو میں کنورجن ان کی ہوتی رہتی ہے لیکن ایکلیبیریم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکلیبیریم سیٹ ہو جاتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیٹو فارم جو ہے وہ 90% انول 10 ہو کیٹو جو ہے وہ 40 ہو انول 60 ہو دونوں 5050 ہو ضروری نہیں ہے کہ ایکلیبیریم کا مطلب کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ 50 50% ہی ہوں گے ایکلیبیریم کے کہیں پہ وہ سیٹ ہو سکتا ہے لیکن جو سیٹ ہو جائے گا جو بھی اس کی جو سٹیبلٹی ہے اگر کیٹو کی سٹیبلٹی زیادہ ہے کیٹو اور انول کو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے نا اگر کیٹو کی سٹیبلٹی زیادہ ہوگی دیفینیٹلی کیٹو فارم زیادہ ہوگی آپ کے میڈیا میں اور اگر آپ کی انول فارم زیادہ سٹیبل ہے تو پھر انول جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جس کی بھی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اور ایک ہی کم ہوگی وہ وہاں پہ جب ایکلیبیریم آئے گا تو اس میں جب سیٹ ہو جائیں گے پھر یہ انٹر کنورڈ ہوتے دیں گے لیکن اوہرحال ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی اس میں کیونکہ کیٹو اور انول فارمیشنز ہوتی ہیں اس لئے ہم اس کو کیٹو انول ہے اسے ٹو ایسٹک ایسٹر جو ہے اسے ٹو ایسٹک ایسٹر جو ہے یہ آہ اگر آپ اس کے ہائیڈر اوکسل امین تو اس کے وہاں پہ آگزائم جو ہے وہ اس کی فارمیشن ہوتی ہے یعنی ایسٹر ایسٹر اکزائم آہ اکزائم آہ اگر آپ اس کو ہائیڈر جن سائر نائیٹ کے سانٹر اپس ریکشن کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سائنو ہائیڈرین جو بنتی ہے اب یہ دونوں یا یہ دونوں جو یو اپنے بSerی کیٹے ہیں دونوں یہں پر میلتے ہیں کہ یہ فاتح ہے گروپ ہے اور یہ ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ سی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس on the treatment with sodium it evolves hydrogen and form sodium salt sodium salt کی جو ہے وہ فارمیشن ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو sodium کے ساتھ treat کرتے ہیں تو یہ کیا indicator کرتا ہے it indicates the presence of hydroxyl گروپ یہ اس گروپ کی indication کرتا ہے اس کے ساتھ جب sodium ملے گا تو یہ hydrogen یہاں سے replace ہو جائے گی with sodium اور یہ سارا جو ہے وہ sodium salt جو ہے ہمارے پاس اس کی فارم میں ہمیں ملے گا اور second جو ہمارے پاس تھا sorry third جو یہاں پہ evidence ہے وہ اس سی ڈبل بانڈ سی کا بھی ہے وہ کیا ہے it discharge the color of ایترنال ایک سلوشن اور برومین یعنی یہ برومین جو ہمارے پاس water ہے اس کو decolorize کرتا ہے یہ ڈبل بانڈ کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر decolorization ہو رہی ہے برومین کی تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ c ڈبل بانڈ سی جو ہے وہ present ہے اور ایک اور جو ٹیسٹ اس کے لیے ہم کر کے دیکھ سکتے ہیں it produced reddish violet color on the treatment with neutral ferric coloride یعنی اگر آپ neutral ferric coloride لیتے ہیں اور اس کو پھر ٹریٹ کرواتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارا ایسی ٹو ایسٹی کیسٹر ہے تو اس سے ہمارے پاس جو result آتے ہیں وہ جو آتے ہیں وہ اس group کی یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں کہ یہ سی ڈبل بانڈ سی او ایچ group جس کو ہم جو ہے وہ انولک group کہتے ہیں یہ انولک group کا test ہے وہ بھی یہاں پہ positive بات ہے یہ تینوں جو ہمارے پاس تین چار جو ہم نے reaction دیکھے ہیں یہ ایسے پروف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کو کیٹو فارم ہے تو وہ کیٹون میں تھا اگر انول ڈبل بانڈ کے سی ڈبل بانڈ سی ہے دیکھنا اگر ہمارے پاس ہم کہیں گے صرف کیٹو فارم ہے تو یہاں پہ سی ڈبل بانڈ سی کا ری ایکشن نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے نہیں اور اگر ہم یہی مان لیتے ہیں کہ سی ڈبل بانڈ سی ہے اس کا مطلب ہے سی ڈبل بانڈ او نہیں ہے اگر یہ سی ڈبل بانڈ او نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے پاس ہائی ڈروکسولامین اور سینو آرڈرین والے جو reactions ہیں وہ نہیں آنے چاہیے جب اسی سارے reaction آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس فارم میں بھی ہے اور اس فارم میں بھی ہے اور اس میں ہوتا پھر ایکچولی کیا ہے it is the mixture of keto and in all فارم جو کہ ہمیشہ ایک ایک اکلیوبریم سٹیٹ میں جو ہے وہ رہتا ہے اور ایک اکلیوبریم جو ہے وہ ڈیفر کرتا ہے مالیکیول ٹو مالیکیول اور اس کی جو سٹیبلیٹی ہے اس کے پر ڈپینڈ کرتا ہے اوکے اب ہمارے پاس جو کیٹو اور انول جو ٹراترومیرک انول ہے یہ ہائیڈروجن جو ہے وہ کیسے یہاں پر لوس کرتے ہیں ایدر کیٹو اور ٹراترومیرک انول میلوز پروٹون پروٹون مین ایچ پوسٹیو اور فارم سنگل انڈرمیڈیٹ انولیٹ آئین ڈسکرائیڈ بائی ٹو ریزننس فارمز ویچ میرے کمبائن ویڈ پروٹون ٹو جیلڈ آئیدر ٹراترومیرک اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹراترومیرزم جو ہے وہ ہوتا کیسے ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن جب رموو ہوتی ہے اب وہ ہائیڈروجن کہاں سے رموو ہوگی فار ایزمپل وہ اس الفا کاربن سے رموو ہوتی ہے اگر یہ الفا کاربن سے ہائیڈروجن رموو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا اگر یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن جو ہے یہ یہاں سے رموو ہو جاتی ہے تو جو سپیشی ہمیں آئے گی جس کو ہم اینولیٹ آئین کہتے ہیں وہ یہ ہوگا اس میں دیکھیں کہ آفٹر رموو آف ہائیڈروجن اس کاربن کے اوپر جو ہے وہ نیکٹیو چارج نظر آ رہا ہے اب یہ جو نیکٹیو چارج یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ہی نیکٹیو چارج جب یہ جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ انٹرمیڈیٹ سٹیٹ بن رہی ہے یہ ہی آگے جو ہے وہ رسپانسیبل ہے فور دا ٹارٹومریزم اس کے مقابلے میں ہمارے پاس انول جو ہے انول کا یہ او ایچ ہے اب یہاں سے اگر ہائیڈروجن ریلیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو آپ کہہ لیں کہ آئے گا نیکٹیو آئین وہ یہ بنے گا اب یہ دو جو نیکٹیو آئینز ہیں ان دونوں میں ریزوننس ہے اور یہ ریزوننس کیوں ہے کیونکہ یہ جو شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اور یہاں سے ایک جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے ٹھیک ہے یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ یہاں سے جب نیکٹیو چارج یہاں پہ شفٹ ہوگا تو یہاں سے ایک جو ہے وہ یہاں پہ اس کاربن پہ شفٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے پاس اوپر والا جو ہے تو ایکچولی یہ دونوں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لی بیریم میں ہوتے ہیں اور یہ دونوں ریزوننس کی وجہ سے ہمارے پاس جیسے ہم نے ریزوننس میں کہا تھا کہ دونوں ہی کسی سٹرکٹر کو ہم جو یہاں پہ نہیں اکنور کر سکتے اس طرح یہاں بھی ان دونوں میں جو ہے وہ ریزوننس ہوتی ہے اور ریزنس کی وجہ سے مارے پاس یہ نیکٹیو آئین کاربین جو ہے وہ نیکٹیو کاربن کا جو ہے ان آئین ہے یہ بنتا ہے جس کے اوپر چارج جو ہے وہ آکسیجن کے اوپر ہے اب یہ ہے کہ دونوں کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ دیفنیٹلی ڈیفرنٹ ہوگی یہاں پہ کاربن کے اوپر نیکٹیو چارج ہے وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوتا ہے اس کمپیر ٹو دی آکسیجن تو اسی حساب سے پھر آگے ان کی پرسنٹیج بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ اینور فارم زیادہ ہو رہی ہے یا کیٹو زیادہ ہو رہی ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس جی ایچ پوزٹیو ہے جس کو ہم نے کہا کہ یہ پروٹون کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اب یہ ایچ پوزٹیو جو ہے یہ اس کے پاس دو ہی پوزیشنز ہیں ایک یہ ہے کہ یہ اس کاربن کے پاس سلا جائے اور ایک یہ ہے کہ یہ اس آکسیجن کے پاس سلا جائے اب جب یہ اس آکسیجن کے پاس جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس یہ اینول فارمیشن ہوگی اور اگر یہ اس کے پاس جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیٹو فارمیشن جو ہے وہ ہوگی تو یہ جب آپ نے ایچ پوزٹیو ریموو کر لیا ہے ایک مرتبہ وہ اتر گیا ہے تو اس کے پاس پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس دونوں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سی کے پاس جائے یا آکسیجن کے پاس جائے اوکے ٹارٹومرزم جو ہے انٹر کنورجن آف ٹارٹومرز ہے ایٹ انوالز اٹرانسفر آف پروٹان ایٹ اس کیٹلائز بائی بوت ایسرز اینڈ بیسز اب ہمارے پاس ٹارٹومرزم ہے اس کو یہ ایسرڈ اور بیس کیٹلائز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایسرڈ اور بیس ان کو جو ہے وہ کیٹلائز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایسرڈ ہے اے ایچ مینز ایسرڈ یہاں سے ایچ پوسٹیو ہے ایسرڈ جو ہے اس نے آپ کو بتایا یہاں سے ایچ پوسٹیو ریلیز کرنا ہے ٹھیک ہے جی ایسرڈ جو ہے یہ یہاں سے ہمیں ایچ پوسٹیو دے گا ایچ پوسٹیو جو ہے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ اکسیجن کے پاس جو ہے وہ لون پیر ہوتا ہے اور یہ لون پیر جو ہے یہ ایچری اٹیک کرے گا اس ایچ پوسٹیو پہ اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروٹونیشن ہو جائے گی اور یہ او ایچ پوسٹیو جو ہے یہاں پہ اس کی فارمیشن ہو جائے گی اب یہ او ایچ پوسٹیو جو ہے یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ ایکچلی یہاں اکسیجن کے اوپر ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو پائی الیکٹرونز ہیں وہ اس اکسیجن کے اوپر شفٹ ہوں گے اور یہ ہمارے پاس جو پوسٹیو چارڈ ہے وہ کاربن کے اوپر آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس کاربوکیٹائن فارمیشن ہو جائے گی اور او ایچ جو ہے وہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ جائے گا اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے اس کو کلر چین کرتے ہیں یہ جو الیکٹرونز ہیں یہاں سے یہ شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ یہاں سے ڈیموو ہو جاتی ہے ایز ایچ پوزٹیو ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو فارمیشن ہوتی ہے آفٹر ڈس چین مومنٹ آف لیکٹرون ڈیموول آف ایچ پوزٹیو یہ ہمارے پاس اینول فارمیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایسیڈ ہے وہ یہاں پہ تھا ہم نے جو ہے اس ایک کیٹلیسٹ نے کام کیا ریکشن ہوا انول فارمیشن ہوئی ایسیڈ جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ ریکاور ہو گیا تو یہ جو ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کیٹلیسٹ جو ہے وہ ریکاور ہو جاتا ہے وہ اپنی اریجنل کنڈیشن میں ہوتا ہے یا جس ریکشن کو کیٹلائز کرتا تھا ایسیڈ نے ایک مرتبہ پروٹون دیا اس کی پروٹونیشن ہوئی بعد میں جو ہے وہ پروٹون اسی میں سے ایک پروٹون ریلیز ہوا جو دوبارہ پھر جو ہے وہ جس کا مو وہ تھا اے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا تو اس میکنیسم کے تھو جو ہے یہ اس میں ٹارٹومرز جو ہے وہ بنتے ہیں اور ان میں انٹر کنورجن جو ہے وہ ہوتی ہے اگر نیکس جو ہمارے پاس بیس کیٹلائزڈ ہے بیس کیٹلائز میں جو ہے ہم ایس بیس جو کہ الیکٹرون ڈونر ہوتا ہے وہ ایس ای کیٹلیسٹ یوز کرتے ہیں اور یہ بیس جو ہے وہ کرتا کیا ہے یہ بیس جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے اس الفا ہائیڈروجن کے اوپر اور یہ الفا ہائیڈروجن کے اوپر ہی اٹیک کیوں کرتا ہے ہمارے پاس اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں کہ جو سی ڈبل بانڈ او کے ساتھ جو کاربن جس کو ہم الفا کاربن کہتے ہیں اور اگر وہ سی ڈبل بانڈ او کے ساتھ ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو الفا ہائیڈروجن ہوتی ہیں وہ ایس ڈیک ہوتی ہیں ایس ڈیک مینز کہ ان کو ریموو کرنا کمپارٹیو لی جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اس لئے بیس جو ہے یہاں سے اس ہائیڈروجن کو جو ہمارے پاس الفا ہائیڈروجن ہے اس کو ابسٹیکٹ کرتا ہے جب یہ بیس ہائیڈروجن یہاں سے لے گا تو یہ جو نیکٹیو ہے یہ اسی کاربن کے اوپر آ جائے گا اور آپ کے پاس جو سپیشی بنے گی وہ ہمارے پاس یہ آئے گا جس میں یہ دیکھیں نیکٹیو چار جو ہے وہ کاربن کے اوپر ہیں اس کے بعد اسی طرح جو ہے جیسے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ شفٹنگ ہوگی اس کی ایر بانڈ یعنی یہ سوری یہ الیکٹرون یہاں پہ آ جائیں گے ڈبل بانڈ فارمیشن ہو جائے گی اور یہاں سے پائی الیکٹرون جو ہے وہ اکسیجن کے اوپر چلے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جو دوسرا نیکٹیو آئین جو ہے وہ بنے گا اب دوبارہ سے یہاں پہ کیا ہوگا کہ جو ہائیڈروجن بیس نے یہاں پہ ابسٹیکٹ کی ہوئی ہے وہ ہائیڈروجن جو ہے یہاں پہ سوری جو ہائیڈروجن بیس نے جو ہے وہ ابسٹیکٹ کی ہوئی ہے وہ ہائیڈروجن یہاں پہ اس او ایچ کے ساتھ ملے گی اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دوبارہ سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انول فارمیشن یہ ہو جائے گی اب جب انول بن جائے گا تو بیس آپ دیکھیں کہ ایس اچ پھر یہ جہاں سے جو ایس اکیٹلیس اس نے کام کیا اس نے ہائیڈروجن کو ابسٹیکٹ کیا وہ ہائیڈروجن دوبارہ سے جو ہے وہ پھر میڈیا میں چلی گئی تو یہ ہمارے پاس کیٹو اور انول کی فارمیشن بھی ہوسکتی ہے اور بیس بھی ہوسکتی ہے یہ اس کو کیٹلائز کرتے ہیں اب ہمارے پاس تیسری جو کنڈیشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیس ایڈ کیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک لیوبیریم میں ہوتے ہیں اور سارے کے سارے کیٹو نہیں ہوتے سارے کے سارے انول نہیں ہوتے تو ہم نے بیس بھی نہیں ایڈ کیا ایسٹ بھی نہیں کیا پھر بھی یہ جو ہے وہ ہوتے ہیں کیٹو اور انول فارم میں ہوتے ہیں یہ جو ہیں کمپاؤنڈ اس طرح کے جن میں ٹارٹم ریزم ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دی اپسنس آف اینی کیٹلیس جو ہمارے پاس جو ٹارٹم ریزم ہے یا ٹارٹم ریزیشن جو ہے وہ اکرز بائی آٹو پروٹولائیسز یہ آٹو پروٹولائیسز مینز کہ ہمارے پاس جو کارپون آئیل کمپاؤنڈ سے ایک جو ہے وہ پروٹون دے گا ایک جو ہے وہ پروٹون ایکسپٹ کرے گا یعنی ایک آپ کہلیں ایسٹ بھائی کرتا ہے ایک جو ہے وہ ایسٹ بھائی کرتا ہے اب اس کنڈیشن میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم دیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو یہ جو ہائیڈوجن ہے یہ ہائیڈوجن یعنی آپ کیوں کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ یہاں پہ بیس ورک کر رہا ہے اور ایک ایسٹ اب یہاں پہ یہ ایسٹ بیس ہے یہ جو نیچے والا کارپون آئیل ہے یہ الیکٹرون جو ہے یہ اٹیک کریں گے اس ہائیڈوجن کے اوپر اور یہاں سے اس ہائیڈوجن کو ابسٹیکٹ کر لیں گے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ الفا ہائیڈوجن ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایسٹ بیس ہوتی ہے یہ ہائیڈوجن جب یہاں سے نکلے گی تو یہ الیکٹرون یہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے اور یہ ہمارے پاس نیکٹیف سپیشی جو ہے وہ بنے گی اور یہ اس کو سپریڈ کیا ہوا یعنی نیکٹیف چارڈ جو ہے وہ اکسیجن کے اوپر بھی آئے گا اور کاربن کے اوپر بھی اس لیے ڈاٹڈ لائن اس پر منشن کیا ہوا ہے اب جب یہ ہائیڈوجن اس کے ساتھ آ جائے گی اکسیجن کے ساتھ یہاں پہ تو اس ہائیڈوجن کے ملنے کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ پارم اس کی بنے گی اب اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ہائیڈوجن یہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جب وہ آ جاتی ہے اکسیجن کے پاس تو یہ ہمارے پاس انول فارم جو ہے وہ بنے گی اور یا اگر آپ دوسری کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ جب یہ ہائیڈوجن جب یہاں سے یہ بلی ہائیڈوجن کی بات ہو رہی ہے یہ جب یہاں سے یہاں پہ شفٹ ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا انول فارم اور سیکنڈلی کیا ہوگا کہ آفٹر شفٹنگ آف دس ہائیڈوجن یہ جو بانڈ ہے یہ یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اس سے یہ کیا ہوگا یہ پاسٹی بھی ہتم ہو جائے گا اور یہاں پہ ڈبل بانڈ فارمیشن بھی ہو جائے گی اور یہ مارے پاس جو پہلے یہاں پہ یہ جو کیٹو فارمز تھی یہ کس میں کنڈو فارمز میں ساری جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گی اور یہ جو ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک لیبیریم میں ہے اس کا جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے اس کے ویری کرنے سے بھی اس میں فرق پڑتا ہے سو ایٹ مائنس ایٹی ڈگری این ڈی ایپسنس آف کٹالیس آئیدہ آٹومر کین بی کیپٹ آہ انڈیفینیلی یعنی مائنس ایٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے اتنی انرجی نکا لیا کہ جو آٹومیٹکلی وہ آپس میں کائے لیا ریکٹ وہ بھی نہ کریں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آٹومر جو ہے وہ ان میں سے ہمارے پاس آہ انڈیفینیلی جو ہے وہ پریزنٹ ہے یہ اس کا جو ہے وہ میکنیزم ہے اس کو ذرا جو ہے وہ ریٹن فارم میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ دوبارہ سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے بیس جو ہے آسوری یہ ایسٹ کیٹلائزڈ ہے ایسٹ سے یہ آکسیجن ہائیڈروجن لے گی اور یہ وہ سارا جو ہے یہ جو میں نے حکمتا ہے یہ تھوڑا اس کو ذرا وہ سٹیپ وائز جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے وہ خود سے دیکھ کے جو ہے وہ سٹیڈی کر سکتے ہیں جسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس کیٹو اور انول فارمز ہیں یہ ریڈلی انٹر کنورٹیبل ہیں اور اور سیبل ہی یہ انٹر کنورٹ ہوتی ہیں کیٹو اور اس میں جو ہے وہ انول میں شفٹ ہوتی ہے انول جو ہے وہ کیٹو میں شفٹ ہوتی ہے جب کوئی مالکیو دیکل بیریم کنڈیشن میں ایک ہی سلوشن میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ دونوں اس کی اگر فارمز ہوں اور وہ انٹر کنورٹیبل ہوں یہ نہیں کہ دونوں سپریٹلی اگزسٹ کر رہی ہوں اگر وہ انٹر کنورٹیبل ہوں means کہ آپ کیٹو اور انول دونوں ایک ہی جگہ پہ اب ہوگا کیا کہ آپ یہاں پہ کیٹو کو سپریٹ کریں گے فار اگزمپل ہنڈر میں سے آپ کے 90% مالکیول جو تھے وہ کیٹو تھے 10% انول تھے آپ نے یہاں سے 10% کیٹو نکالی ہے اب کیا ہوگا کہ جو باقی جو 90% جو ہے وہ آپ کے باقی کیٹو بچیں گے وہ دوبارہ سے پھر وہ شفٹنگ جو ہے وہ ہوگی اور جو آپ کے پاس پیچھے باقی بچیں گے ان میں سے پھر جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کیٹو اور ٹین پرسنٹ انول میں شفٹ ہو جائیں گے تو جو آپ نے نکالے ہیں وہ کیا ہوگا انول جو ہے وہ کیٹو میں شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح جو ہے وہ آپ ان کو دوبارہ سے وہ اکلی بریم سیٹ ہو جائے گا لیکن ان سپیشل کنڈیشنز کہ اگر آپ کسی طرح جو ہے وہ ان کو جیسے ہی وہ ایک فرم بنتی ہے اس کو فورن سے سپرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے یا ان کو کسپیشل جیسے ابھی ہم نے دیکھا پیچھے کے مائنس ایٹی ڈگری پہ وہ ایک فرم جو ہے اس کی سٹیبلائیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ انشور کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ہی ہے کیٹو یا جو بھی انول ہے سٹیبلائیز جیسے میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا مالکول سٹیبل ہے کیٹو زیادہ سٹیبل ہے تو کیٹو فارم زیادہ ہوگی انول زیادہ سٹیبل ہے تو انول فارم جو ہے وہ زیادہ ہوگی جو ہمارے پاس منو کاربونائل کمپاؤنڈ ہیں جیسے کہ ایسی ٹون ہو گیا ایسٹرل دی ہائیڈ ہو گیا ان کا جو ایکیٹو فارم سائیڈ ہے کہ ہمارے پاس جو کیٹو سائیڈ ہے اس میں ان کا ایکیٹو فارم زیادہ ہوتا ہے اس کے کم قابلے میں انول فارم جو ہے وہ لیس سٹیبل ہوتی ہے اور اس کی ایکلو بیریم میں جو کہہ لیں کہ کونٹیٹی بھی جو کام ہوگی اس کی پرسنٹیج بھی جو کام ہوگی ایکلو بیریم دا انول کانٹنٹ بھی جو کام ہوگی اگر ہم بات کریں یا جو ان کی انرڈیز ہیں آف ٹو آٹو مرز می بھی رفلی کلکلیٹیڈ ڈا بارڈ انرڈیز یا جنیقی جو تہلیر بیریم آن اس نے جاو اسigerifier سے بھی نیز بھی سکتے ہیں جنیو بارڈ انرڈیی اس کا بناس ہوتą جو کامہ آٹو ہوتا ہے یا یہ قام ہونرے Wait 2 اوپ basta تو ہمارے پاس سٹیبل، سب کسی مках مرپس بانڈ نیجی آتی ہے وہ 1502 کلو جول پر مول آتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو انول ہے اس میں سی ڈبل بانڈ سی ہے سی بانڈ او ہے اور او ایچ مول ہے اس کی اگر آپ کیلکیٹ کریں تو یہ مرپس 1433 کلو جول پر مول آتی ہے اور ان دونوں میں جو ڈیفرنس آرہا ہے وہ 69 کلو جول پر مول کار ہے کیٹو جو ہے اس کی 69 کلو جول پر مول انرجی جو ہے وہ مانڈ نیجی زیادہ ہے کیٹو فارم آپ کی زیادہ سٹیبل ہے لیکن اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کی جو کیٹو فارم جو ہے اگر آپ کی جو انول فارم ہے اس میں جب آپ کا جب ڈبل بانڈ رہا ہے وہ آکسیجن سے کاربن کے اوپر شفٹ ہوتا ہے آفٹر شفٹنگ دس ڈبل بانڈ اگر وہ ڈبل بانڈ رہا ہے وہ کانیوگیشن کا حصہ بن جاتا ہے کسی ریسوننس کا حصہ بن جاتا ہے تو انول فارم جو ہے وہ بھی زیادہ سٹیبل ہو سکتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہ ایک اگزامپل ہے فینول کی یہ فینول جو ہے اس کی کیٹو فارم سوری یہ فینول جو ہے اس کی انول فارم ہے یہ دیکھیں سی او ایچ اور یہ سی ڈبل بانڈ سی ہے اس طرح اس کی کیٹو فارم ہے یہ سی ڈبل پار آریڈجن ہیں اور یہ chapter وہی ہے جو پہلے آکسیجن کے اوپر تھی اب یہ سمجھیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اس کیے جو ہیں وہ اکلوی ریم میں ہوگا اور یہ کیٹو اور انول فارم میں ہوگا اب ہمارے پاس کیٹو اور انول فارم ہے اس کی جی ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ یہ میں پاس 1015 cShojo cholesterol اس کی 1433 ہے انوال کی لیکن اس میں کیونکہ ریزوننس بھی ہے ریزوننس کہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ اس جگہ پہ ریزوننس ہے یہ جو Coffee ڈر لائن کی ہوئی ہے اور اس میں ریزوننس اس جگہ پہ جو انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ریزوننس ہے۔ اب یہ زیادہ زیادہ ہوگی reliable تیم military کیونکہ یہاں پہ انوالو ہو رہی ہے اس لئے اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو اس کی جو ریزننس انرجی ہے وہ ٹونٹی ون ہے اور اس کی جو ہے ون فورٹی سکس ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس ٹوٹل نرجی ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ ففٹی سکس کا جو ہے وہ آتا ہے اور ففٹی سکس کلو جول جو ہمارے پاس آپ کہلیں فینول ہے اس کی نرجی یہاں پہ کیونکہ مائنس میں ہم نے لکھا ہوا اس کی نرجی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی آئے گی زیادہ آئے گی اب اس میں فینول جو ہے اب اس میں جو ہمارے پاس آپ کہلیں کہ کیٹو ٹاٹومر آف فینول is less stable by 56 گلو جول پر مول اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریزوننس بنی آفٹر دہ شیفٹنگ آف ہائیڈروجن آ یا یوں کہہ لیں آفٹر دہ شیفٹنگ آف پائی الیکٹرونز یہاں پہ جو ریزوننس سسٹم بنا جو کانجوگیشن سسٹم بنا وہ زیادہ سٹیبل ہے اس کمپیرڈ ٹو دس کانجوگیشن سسٹم یہ بھی کانجوگیشن سسٹم ہے لیکن یہاں میں ایک جو ہے وہ آکسیجن ہے یہاں پہ ساری کی ساری جو ہیں کاربن ہیں جیسا جو ہے وہ بینزین رینگ ہے تو جب ہمارے پاس کانجوگیشن بن جائے کوئی سٹرونگ کانجوگیشن بن جائے آفٹر دہ شیفٹنگ آف الیکٹرونز تو پھر یہ ہمارا انوال فارم جو ہے وہ بھی زیادہ سٹیبل ہو جاتی ہے لیکن اب یہ دو ہی کنڈیشن نہیں ہیں اور بھی اس میں آ جاتی ہیں چیزیں لیکن یہ ایک ہم جسٹ کہلیں اگزیمپل ہم نے کی ہے تو سمپل ہی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کا جو فارم زیادہ سٹیبل ہوگی وہ ہی زیادہ اس کی ہی ہوگی پرسنٹیج آپ کے جو ایکلو بی ایکلو بیریم میں کیٹو فارم زیادہ ہوگی اور اگر یہ جو انوال فارم جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہے تو ایکلو بیریم میں انوال فارم جو ہے وہ زیادہ ہوگی سمیرلی ہمارے پاس کچھ ایسے مالی کیوز بھی ہیں جیسے ایسے ایسے تکسٹر ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایسے تکسٹر ہے اور اس کی یہ انوال فارم ہے انوال فارم اگر دیکھنا ہو آپ نے تو آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ سی ڈبل بانڈ سی اور او اچ یہ جو ہے یہ گروپ پریزنٹ ہو تو یہ انوال میں ہوگا اور کیٹون میں جو ہے وہ سی ڈبل بانڈ ہو ہوگا تو اب جو پہلے دو ہم نے چیز دیکھی اس میں ہم نے کہا کہ یہ ریزنس سٹیبلائزیشن کے ایڈے سے زیادہ تھا انوال فارم لیکن ایسے تکسٹر جو ہے اس میں بھی انوال فارم زیادہ سٹیبل ہوتی ہے پر اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے اس کی وجہ یہ والی جو ہے یہاں پہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہے یہ جو ہائیڈروجن بانڈنگ ہو رہی ہے اس وجہ سے سوری یہ جو ہائیڈروجن بانڈ 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 کی وجہ سے اب اس کی اگر آپ کیٹو فارم دیکھیں تو کیٹو فارم میں ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی یہ انوال فارم میں شفٹ ہوتا ہے اور آکسیجن کے ساتھ ساتھ والا کیونکہ اس میں دو کاربونائل ہوتے ہیں اسٹیویسٹک اسٹر میں تو ایک کاربونائل پر آتی ہے تو دوسرا کاربن دوسرا جو کاربونائل ہے اس کی آکسیجن کے ساتھ اس کی ہائیڈروجن بانڈنگ ہو جاتی ہے اب یہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہونے کی وجہ سے انوال فارم جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہو جاتی ہے اس کمپیرر ٹو فارم اس لیے اس میں بھی اسٹیویسٹک اسٹر میں بھی انوال فارم جو ہے وہ زیادہ ہو گی اب یہ محبوس ٹیبل ہے اس میں یہ کاربونائل کمپاؤنڈ ہیں جیسے ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ان کی کیٹو اور انوال فارم جو ہے وہ دی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ٹریسیز ہیں ٹریسیز کا مطلب ہے کہ لیس دن ون پی پی ایم جو ہے وہ ہوگی اور آپ دیکھیں یہ انوال فارم جو ہے یہاں پہ آکے 有 ثلاث جیسے ملومک اکومنے کے ساتھ چلیز ہے ڈبل کارپنال ، ڈبل کارپنال ، ڈیلڈی ہائیڈ انول mogę بہتا ہے باقی جو ہمارے پاس کانٹنٹ ہے یعنی وہ اس میں 0.1% انول ہے تو باقی سارے کیٹو ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ 0.02% انول ہے لے گی ٹھیک ہے اور یہ یہ فینول کا جو ہم نے اگزیمپل کی تھی کہ فینول کی یہ کیٹو فارم بنی ہوئی ہے تو یہ 100% ہی جو ہے وہ انول یعنی اندھی فارم آف فینول ہوتی ہے یہ اس کا فینول کا جو کیٹو اس کی پرسنٹیج زیرو ہوتی ہے اور وہ نہ ہونے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اگزیمٹ نہیں کرتا ایکسینٹ آف انولیزیسن ہے ایسین گریٹلی افیکٹی بائی سولونٹ سولونٹ سے بھی انولیزیشن ہے افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ سولونٹ چینج کریں تو ہو سکتا ہے کیٹو اور فارم کیٹو انول ایک لیبریم جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے فور ایسینٹ آف ایسینٹ آف اسیتو ایسٹک ایسٹر is 0.4% in water but 20% in toluene کہ اگر ایسیٹو ایسٹک اسٹر کو اگر water میں آپ ڈالتے ہیں تو اس کے جو جس کے جو انول کانٹینٹس ہیں وہ صرف 0.4% ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایسیٹو ایسٹک اسٹر کو toluene میں ڈالتے ہیں اس کا solution آتے ہیں تو انول فارم جو ہے وہ 20% ہوگی سو یہ کیوں ہے یہ کیونکہ water جو ہے water جو ہے وہ stabilize کرتا ہے the carbonyl group by making hydrogen bond with it کہ جو carbonyl group بنتا ہے اس کے ساتھ جو water کی جو ہے وہ hydrogen bonding ہو جاتی ہے تو اس لیے زیادہ جو ہے وہ carbonyl کسمیں ہوگا کیٹوان میں تو وہ کیٹو فارم جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے water میں اور دوسرے میں کیا ہوگا ہمارے پاس رینڈرینگ ڈیٹ گروپ لیس اویلیبل فار انٹرنل ہائیڈوجین بانڈنگ اگر وہ اس کی water کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ پھر جو ہے وہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس کی انٹرنل ہائیڈوجین بانڈنگ ہوگی انٹرہ ہائیڈوجین بانڈنگ جس کون کہتے ہیں انٹرہ مالکولر تو اگر وہ water کے ساتھ اس کی ایڈوجین بانڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کیٹو فارم میں زیادہ رہتے ہیں اگر water کے ساتھ اس کی ایڈوجین بانڈنگ نہیں ہوتی اور ہم ایڈوجین بانڈنگ جو ہے وہ ایڈ کر بھیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے انول فارم کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس میں آیا وہ پھر انٹرنل ہائیڈوجین بانڈن میں بننا شروع ہو جائیں گے the effect of solvent on inolization also clear form the inol content of aceto sorry acetyl acetone in different solvents یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے اس کے جو inol contents water میں 15% ڈیٹرائیل solvent ہے اس میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ اس کے inol content 58% ہوں گے اسی طرح آپ اگر پیور liquid یا نہیں اس میں کوئی solvent اگر نہیں ہے تو ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے جو ہیں وہ content ہوں گے انول content ہوں گے اسی طرح ایکزین میں اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ 92% جو ہے وہ انول فارم میں ہوگا so inolization is also affected by concentration and temperature یعنی اگر آپ temperature change کرتے ہیں اس سے بھی equilibrium جو ہے وہ change ہو جاتا ہے جیسے میں پہلے بات کی تھی کہ minus 80 پہ اس کے contents میں change جاتی ہے اسی طرح اگر آپ concentration change کرتے ہیں تو بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک change آ جاتی ہے اس کے اقلی بھی رہ میں اوکے یہ ساری جو ہم نے پیچھے discussion کی تھی وہ that was all about keto inol form اس میں ketone اور inol کی اس میں keto اور inol کی ہم نے بات کی تھی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس types ہیں اس کی ٹاٹوموریزم کی وہ ہمارے پاس nitroso obzyme ٹاٹوموریزم ہے جس میں ہوتا ہی اس میں بھی یہ ہی ہے کہ double bond اور hydrogen کی ہی shifting ہوگی یہ ہمارے پاس nitroso ہے اور یہ oxyme ہے اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ c double bond n یہ بنا ہوا ہے اور یہ hydrogen کی shifting ہوئی ہے oxygen کے اوپر تو یہ اس لیے oxyme اور nitroso تو اس کو ہم nitroso obzyme ٹاٹوموریزم کہتے ہیں اس طرح ہمارے ہمارے پاس نائٹرو اسی نائٹرو ٹاٹوموریزم ہے یہ ہمارے پاس نائٹرو ہے یہ اسی نائٹرو ہے اس میں بھی یہ ہائیٹروجن جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی یہاں پہ oxygen پہ اور double bond جو ہے یہاں پہ c double bond n جو ہے وہ اس کی shifting ہو جائے گے تو یہ اسی نائٹرو تو نائٹرو اسی نائٹرو ہے اس طرح آئی مائن اور اینا مائن جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ ہائیٹروجن جو یہاں پہ ہے یہ اس نائٹرو جن کے اوپر شفٹ ہوئی ہے اور double bond جو ہے یہ c double bond c جو ہے تو یہ اینا مائن ہے یہ آئی مائن ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو oxyme جو ہے اس میں نائٹرو سو اگزائم میں oxyme جو ہے یہ مور سٹیبل ہے نائٹرو سو کمپاؤنڈ کے کمپیریزن میں یعنی اس کی پرسنٹیز زیادہ ہوگی نائٹرو ایسی نائٹرو میں جو ہے نائٹرو فارم زیادہ سٹیبل ہے اور جو امائن ان مائن ہے اس میں امائن جو ہے یہ زیادہ سٹیبل فارم ہے ایس کمپیرڈو اینا مائن تو یہ جو تھا یہ سارے جو ہے ہمارے پاس ٹارٹومریزم میں اور اس کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس دیمز میں ہم نے ایس 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 کیٹلائیز ڈیکشنز میں وہ دیکھ کے ایک اس طرح جو ہے وہ ان کی شفٹنگ ہوتی صاف آremlin جو سPERت این reheر سے بڈیو ہوتی ایس 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 ماہی بگاً اگر کی فرہ رہناس ہے ə ڈیکشنvagی خPI